سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے ہائیڈرالسیز ریاکشن اور ہائیڈرالسیز ریاکشن کیا ہوتے ہیں کہ ایسے کیمیکل ریاکشن جن میں جو وارٹر ہے وارٹر ایچ ٹو او وارٹر وارٹر جو ہے وہ سپلٹ ہوتا ہے انٹو ہائیڈروجن کیٹائن ایچ پازیٹیو یعنی ہائیڈروجن کیٹائن اور ہائیڈرو اکسائیڈ اینائن او ایچ نیگرٹیو ایسے کیمیکل ریاکشن جس میں وارٹر جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے ٹوٹ جائے انٹو ہائیڈروجن کیٹائن اور ہائیڈرو اکسائیڈ اینائن میں تو ایسے ریاکشن کو ہم ہائیڈرالسیز ریاکشن کہتے ہیں ہائیڈرو کہتے ہیں وارٹر کو لیسز کہتے ہیں بریک ڈاؤن یعنی ایسے ریاکشن جس میں وارٹر کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جس میں وارٹر جو ہے ایچ پازیٹیو اور ہائیڈرو اکسائڈ نیگٹیو آئین میں جو ہے وہ سپلٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے جی یہاں میں لکھ لیتا ہوں H پازیٹیو یہ ہائیڈروجن یہ کیا ہے جی H پازیٹیو یہ کیٹائن ہے کیٹائن C-A-T-I-O-N کیٹائن اور ہائیڈرو اکسائڈ نیگٹیو یعنی یہ کیا ہے N آئین ہے جی N آئین آئین کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی مالیکیول الیکٹران لوز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یا گین کرتا ہے تو اس پہ یا تو پازیٹیو چارج آ جاتا ہے یا نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئین اگر اس پہ پازیٹیو چارج ہو یعنی اس نے الیکٹران لوز کیا ہو تو اس کو ہم کیٹائن بولتے ہیں اور اگر اس نے الیکٹران لیا ہو گین کیا ہو تو اسے ہم اینائن بولتے ہیں یعنی وہ نیگٹیو چارج ہے اس پہ اور وہ اسے ہم انائن بولتے ہیں تو ہائیڈرالسیز رییکشن میں یہ ہوتا ہے کہ واتر جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے انٹو ایچ پازیٹیو آئین اور او ایچ نیگٹیو آئین میں تو یہ جو ہائیڈرالسیز رییکشن ہوتے ہیں اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریورس ہے جی کس کا نیوٹرلائزیشن کا نیوٹرلائزیشن نیوٹرلائزیشن رییکشن جو ہوتے ہیں نیوٹرلائزیشن رییکشن جو نیوٹرلائزیشن رییکشن ہوتے ہیں ان کا جو ریورس ہے وہ کیا جی ہائیڈرالسیز رییکشن ہے کس طرح سے اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جیسے اگر ہم نیوٹرلائزیشن رییکشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایمونیوم ہائیڈرو ایکسائیڈ NH4OH ایمونیوم ہائیڈرو ایکسائیڈ جو کہ ایکوس فارم میں ہے یہ جب رییکٹ کرے گی کسی جو کہ یہ بیس ہے یہ جب رییکٹ کرے گا کسی ایسیڈ کے ساتھ یعنی اگر ہم ایش سی ایل کے ساتھ اس کو رییکٹ کروا دیں یہاں پہ ایش سی ایل کے ساتھ رییکٹ کروا ہیں جو کہ ایکس فارم میں ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ یہ بیس ہے بیس اور یہ کیا ہے جی ایسیڈ ہے جب بھی ایسیڈ اور بیس جب آپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سالٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے جی واتر آ جاتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا سالٹ آئے گا ایمونیم کلورائیڈ این ایچ فور سی ایل ایمونیم کلورائیڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا واتر آ جائے گا ایچ ایچ ٹو او یہ جو رییکشن ہے یہ کیا ہے جی یہ اسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلیزیشن رییکشن ایسیڈ بیس نے آپس میں رییکٹ کر کے ایک نیوٹرل پرڈیکٹ دیا جس میں ہمارے پاس سالٹ ہے اور اس کے بعد ہی ہمارے پاس کیا آجاتا ہے وارٹر آجاتا ہے وارٹر جو ہے یہ نیوٹرل ہے تو وارٹر کے لیے میں یہاں پہ لکورڈ لکھوں گا اور امونیوم کلورائیڈ کے لیے میں یہاں پہ سالٹ لکھ لیتا ہوں کہ یہ سالٹ ہے یعنی سالٹ ہے یہ تو اسی ریاکشن کو اگر ہم ریورس میں لے لیں یعنی اسی کو اگر ہم دیکھیں ریورس میں دیکھیں میں یہاں پہ اسی رییکشن کو آپ کو ریورس میں دکھا دیتا ہوں کہ جب ایمونیوم کلورائیڈ کا جو سارٹ ہے اس کو میں یہاں لے آتا ہوں اور میں جو یہ ایمونیوم ہائیڈرو اکسائیڈ اور یہ جو ایچ سی ایل ہے اس کو میں پرادکٹ سائیڈ پہ لے آؤں گا تو اس کیس میں ہم دیکھ سکیں گے کہ جب ایمونیوم کلورائیڈ اور وارٹر آپس میں رییکٹ کرتے ہیں جب ایمونیوم کلورائیڈ اور وارٹر آپس میں رییکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا بیس یعنی امونیوم ہائیڈرو اکسائیڈ اور ایچ سیل واپس وہی پرادیکٹ آ جائے گا تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ ہائیڈرالسیز رییکشن کیا ہے کہ it is the reverse of neutralization reaction یہ جو ہے neutralization reaction کا reverse ہے کہ ہم نے امونیوم کلورائیڈ اور وائٹر کو جب آپس میں رییکٹ کروایا تو یہاں پہ کیا ہوا وائٹر مالیکیول جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا ایچ پازیٹیو اور او ایچ نیگٹیو میں کیٹائن اور اینائن میں تو ایچ پازیٹیو میں جب بریک ہوا تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ ایچ پازیٹیو جو ہے وہ جو پروٹان تھا ایچ پازیٹیو بسیکلی پروٹان ہے یعنی اس کے پاس الیکٹران تو نہیں ہے صرف پروٹان ہی ہے اس لیے اس پہ اس کو ہم پروٹان بھی کہتے ہیں اور ایک پازیٹیو چار جا جاتا ہے اس پہ تو ایچ نے جو ہے رییکٹ کیا کلورین کے ساتھ تو ہمارے پاس ایچ سیل آ گیا اور او ایچ جو بچ گیا باقی اس سے کیا بن گیا ایمونیم ہائیڈرو اکسائیڈ اسی طرح کا ہم ایک اور رییکشن دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایمونیم اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک اور ایکزمپل ہے کہ ہمارے پاس ایک سالٹ آتا ہے ویک ایسٹ کا ایک سالٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم ایسیٹیٹ کہتے ہیں سوڈیم ایسیٹیٹ یہ سالٹ ہے سالٹ سٹیٹ میں ہوگا اور جب یہ رییکٹ کرے گا کس کے ساتھ وارٹر کے ساتھ اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کہ سوڈیم ایسیٹیٹ جو ہے ویک ایسٹ کا جو ہے یہ سالٹ ہے وارٹر کے ساتھ جب یہ رییکٹ کرے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ویک ایسٹ آ جائے گا یعنی سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ یہ ایسٹیک ایسٹ آ جائے گا ہمارے پاس ایکویس فارم میں ایسٹیک ایسٹڈ اور اس کے بعد سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ایک سٹرانگ بیس ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی جو سٹرانگ ایسٹڈ اور ویک ایسٹڈ کا اگر میں کنسپٹ دوں آپ کو تو سٹرانگ ایسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ جو جس میں سے ہائیڈروجن یعنی جو ایچ پازیٹیو یا ایچ ہائیڈروجن آئین ہیں وہ فوری ڈیسوسییٹ ہو جائیں سارے کے سارے یا میکسیمم ڈیسوسییٹ انہیں که اس میں سلائیت ہو یعنی سٹرانگ ایسٹڈ کیا ہے کہ اس میں میکسیمم ایبلیٹی ہو کہ وہ پروٹان لوز کرسکے یا اس میں یہ تینڈنسی ہو کہ وہ میکسیمم تینڈنسی ہو کہ وہ آئونائز ہو سکے تو اس کو ہم سٹرانگ ایسٹڈ کہتے ہیں اس کیس میں ایچ سیل جو سٹرانگ ایسٹڈ ہے اور سیکنڈ کیس میں سیکنڈ جو ایکزمپل ہے اس میں ایسٹیک ایسٹڈ جو ہے یہ ویک ایسٹڈ ہے اس میں اتنی تنڈنسی نہیں کہ یہ پروٹان کو جو ہے وہ لوز کرے یا یہ جو ہے آئونائز ہو جائے ٹھیک ہے جی تو کم ہے یعنی اس کی جو تنڈنسی ہے وہ کم ہے اس لئے یہ ویک ایسٹڈ ہے اسی طرح جو سٹرانگ بیس ہوتا ہے اس میں میکسیمم تنڈنسی ہوتی ہے کہ ہائیڈر اکسائیڈ آئین کو لوز کر سکے ڈونیٹ کر سکے دے سکے تو جس میں ہائیڈر اکسائیڈ آئین یا آئونائزیشن نہ ہو سکے کم ہو سکے کم ہو سکے کم اس میں یہ ایبیلیٹی ہو تو وہ کانسا بیس ہوگا وہ ویک بیس ہوگا تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو نیوٹرالائزیشن رییکشن ہے ان کا جو ریورس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہائیڈرالسز رییکشن جو سالٹ ہے جب سالٹ میں ہم وارٹر ایٹ کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے دوبارہ بیس اور ایسیڈ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس بیس اور پھر ایسیڈ اور وارٹر یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے وارٹر جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے ایچ پازیٹیو یعنی ایچ پازیٹیو کیٹائن یا پروٹان بھی ہم اسے کہتے ہیں چونکہ ہائیڈروجن پر پازیٹیو چارج ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹان یعنی اس کے پاس الیکٹران نہیں ہے پیچھے صرف پروٹان ہے اور ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے وہ اینائن ہے جی تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپیک کہ ہائیڈرول سیز رییکشن ہوپفلی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی جی